اور اس میں کچھ قولی فیکیشن تو نہیں چاہیے نا ایک جیسے ہائی سکول نہیں نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے زراد میں زراد کا ذرمیدارے کا کام کوئی بھی بندہ جان سکتا ہے تو وہ زراد کا کام کرتا ہے اور آپ لوگ خوش ہے کام سے ہاں کام سے خوش ہے اچھا ہے بھائی آپ آپ کیا کام کرتا ہے وہ گارڈن میں کیا کام کرتا ہے مکین ہے وہ چلا سکتا ہے آپ اور آپ کیا کرتا ہے ہم بھی مشین مشین چلاتا ہے اسلام علیکم and welcome back to another vlog دوستو آج میں آگے ہوں اجمان کے کیریہ میں اجمان مرینہ پہ اور یہاں پہ بہت سارے بھائی لوگ ہیں جو گارڈینر کا کام کرتے ہیں تو ان سے ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے ان کے کام کے بارے میں جانیں گے کتنی ڈیوٹی ہوتی ہے کتنی سیلری وغیرہ ملتی ہے ساتھ میں ان کے سپروائزر بھی آیا تو ان سے پوری جانکاری لیں گے اس کام کے بارے میں اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے تو یہ دیکھئے بھائی یہاں پر ہے بھائی تھوڑا ادھر آ جائے تاکہ فوٹو صاف آ جائے اسلام علیکم و علیکم السلام بھائی تھوڑا اپنے بارے میں بتا دیزی آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا نام ہے جی وزیر اللہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتا ہے الحمدللہ پانچ چار چی سال سے یہاں اجمان میرا پذیر ہے اجمان میں زراد کا کام کرتا ہے ہمارا اپنا کمپنی ہے جبل سوات نام ہے اس کا اس میں الحمدللہ سو ایک سو دس بندہ کام کرتا ہے آٹ گینٹر ڈیوٹی ہے اور زراد میں کام چالوئے کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کو اور بہت خوش ہے الحمدللہ امارات کا قانون سے بھی اور امارات کا کام سے بھی بہت خوش ہے زراد بولتے دوستو گارڈن کا کام آپ روڈ پہ یا پارک سائیڈ میں آپ دیکھتے ہوگے فول پلواری جو یہ سب لگے رہتے ہیں نا یہ انہی سب کا منٹینس کرنا انہی اسی کو اسی کا دیکھ ریک کرنا وہی کام کرنا پڑتا ہے یہاں پہ زراد اسی کو بولتے اور یہ سوپروائزر ہے یہ پوری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ یہ جو گورنمنٹ کا ہے یا پرائیویٹ کا ہے یہ گورنمنٹ کے ساتھ کنٹریکٹ پکڑا ہے ہم لوگ آپ کا کمپنی ہے ہمارا کمپنی ہے گورنمنٹ کے ساتھ کنٹریکٹ پکڑا ہے الحمدللہ چار پانچ سال سے ہم لوگ راج پزیر ہے یہاں اور کام کرتا ہے یہ دیکھیں ان کی کمپنی کا نام یہ ہے اورینٹ ایریگیشن سرویس تو چچا یہ بتائیے کی مطلب کام کیا کرنا ہوتا ہے جو اگر آپ کی کمپنی میں کوئی ہلپر آتا ہے تو اس کو کام کیا کرنا پڑتا ہے ہلپر کا کیا کام ہوتا ہے ہلپر تو ہلپر ہوتا ہے لیکن کو دیوٹی ہو تھا ہے کوئی ذراعت کا کام جو ہے اس میں مختلف شعبے ہیں اس میں ڈریونگ بھی ہے اس میں کٹنگ بھی ہے کون سا ماشین نیوز کرنا ہے وہ ہر بندہ آلگ الگستاز ہوتا ہے اس کا دیوٹی آٹ گھنٹا ہے آٹ گھنٹا دیوٹی ہے جی اور کیا کیا فیسلیٹی ملتی ہے لیبر کو دریور کو بلکل ہم لوگ کو اگر وہ اپلائی کر سکتا ہے ہم لوگوں کا نمبر بھی ہے سب کچھ ہر بندہ جانتا ہے ایسے نہیں کہ ابھی کمپنی بنایا ہے تقریبا ہمارا عربہ بہت اچھا بندہ ہے اس کا تقریبا 21 سال عمارات میں گزر گیا اور بہت پرانا بندہ ہے ہر بندہ اس کو جانتا ہے ہمارا کمپنی کا نام بھی ہے الحمدللہ ہم لوگوں کے کمپنی کا نام ہے جبل سواد اپنے علاقے کا نام پر نام رکھا ہے تو پھر یہ کیا ہے اس کے ساتھ کنٹریک پکڑا ہے یہ گورنمنٹ کا ہے اور آپ کے کمپنی کا نام کیا ہے وہ ایفریس بتاتی ہے جبل سواد ان کی کمپنی ہمارا علاقے کا نام پر نام رکھا ہے اچھا تو بھی آپ کے کمپنی کچھ بھی کسی وغیرہ ہے الحمدللہ بہت ہے ہر وقت الحمدللہ اگر کوئی بندہ ڈیمارٹ کر سکتا ہے تو ہم لوگ اس کو ریفلائی دے سکتا ہے لیکن ادھر کا جاب توہ ٹاف ہے نا گرمی میں گرمی میں زیادہ ہوتا ہے سردی میں ہم لوگوں کا جاب کیوں ٹڈڈا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا کام زارات کا سردی میں بہت کمتی ہوتا ہے اور گرمی جتنا آستا آستا بڑ جاتا ہے اتنا وہ زیادہ ہوتا ہے اچھا آپ کے کمپنی میں ہلپر کو کتنا سیلری ملتا ہے ہلپر اور استاز کا ایک جیسا ہوتا ہے اچھا ایک جیسا دونوں کا سیلری یعنی گرمی اور سردی میں دونوں گرمی سردی میں ہم لوگوں کا کام کمتی ہوتا ہے گرمی میں ہمارا ڈیوٹی بھی کمتی ہوتا ہے لیکن ہم سیلری کسی کا نہیں کم کرتا ہے کہ بھئی یہ سیلری ایک جیسا ہوتا ہے پھر بھی ایک ہلپر کتنا بچا لے گئی اس کام میں گارڈین والے میں یہاں ممکن پندرہ سو تک بچھاتا ہے آرام سکون سے پندرہ سو دوستو انڈیا کا بھی بنتا ہے پائی تیس ہزار اور اس میں کچھ کوالیفیکیشن تو نہیں چاہیے نا جیسے ہائی سکول ہو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے زراد میں زراد کا زمیدارے کا کام کوئی بھی بندہ جان سکتا ہے تو وہ زراد کا کام کرتا ہے تھوڑا آپ اپنے بندوں سے کچھ ملوا سکتے ہیں بلکل ملا سکتے ہیں کیوں ٹینشن نہیں یہ مشکل نہیں ہے تو چاہ چاہ تھوڑا آپ اپنی گاڑی دیکھا دیجئے آپ کی جو کمپنی کی گاڑی جو آپ چلاتے ہیں تھوڑا دیکھا دیجئے ہی آجاو جی وہ گاڑی ہمارا سامنے کڑا ہے ہم آپ کو دکھائے گا بھی توڑا گاڑی میں جائے گا سیدھا روڈ میں ابھی کورنش کے ایریا میں جائے گا کورنش آپ کو دکھائے گا جدر جدر ہمارا بندہ کام کرتا ہے وہی بندہ بھی آپ کو دکھائے گا ہم سبا الحمدللہ ہمارا پورا بندہ اپنے جوب سے بہت خوش ہے یہ ان کا گاڑی ہے دیکھئے بھائی لوگ بیٹھتے ہیں ان کے گاڑی میں چلتے ہیں تھوڑا دوسری کورنش آئٹ پہ ادھر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک کام کا آئیڈیا ہو جائے اور یہ ان کی کمپنی کا نام ہے جبل سویت لینڈ اسکیپ گارڈیننگ اور یہ ان کا موبائل نمبر ہے اور یہ ان کی گاڑی ہے بیٹھ جاتے ہیں تو بھائی لوگ ابھی بیٹھ گئے ہیں وزیر اللہ صاحب کے ساتھ چلتے ہیں کورنش پہ وہاں کا بھی آپ کو نظارہ دکھا دیتے ہیں کہ یہاں کی کورنش آجمان کی کیسی ہے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اور کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں بلکل پوچھ سکتے ہیں تو یہ آپ روڈ سائٹ پہ جتنا بھی گارڈیننگ کا کام دیکھ رہے ہونا یہ ان کی کمپنی ہینڈل کر رہی ہے یہ پورا دیکھ ریک کر رہے ہیں جبل سوال ہمارا کمپنی کا نام ہے الحمدللہ اجمان میں سب سے پہلے ٹاپ ٹین پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں کچھ بھائی لوگ یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ہمارا بندہ کام کرتا ہے دیکھو یہ بھی بندہ کام کرتا ہے یہ آپ کو دیکھیں کچھ بندے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ان کی کمپنی کے ہیں اور بھائی جی کیسے ہے کام عام سے خوش ہے کام کیسا چل رہا ہے آپ کا کام الحمدللہ بلکل صحیح چل رہے ہیں اور ڈیوٹی میٹویں کتنی گھنٹہ رہتی ہے ڈیوٹی تو ہے آٹھ گھنٹہ اور ٹائم کبھی لگتے ہیں کبھی نہیں لگتے اور ٹائم کا پیسہ ملتا ہے اور ٹائم کو پیسہ نہ ختملتے ہیں اچھا ہے جی تینکیو اللہ آپ کو خوش رکے تو بھائی صاحب جو ڈیوٹی انہوں نے بتایا کہ آٹھ گھنٹہ ہے لیکن اگر آپ اور ٹائم کرتے ہو تو پھر ٹائم کا پیسہ یہ لوگ کیش دیتے ہیں باقی سیلری آپ کو جو مہینہ پورا ہوتا ہے جو بھی مہینے کا سرسٹم ہے اس حساب سے ملتا ہے اور یہ حاجی صاحب ہے یہ بھی اس کمپنی میں جو جبل سویت ہے جبل سویت میں نا اورینٹ ایرگیشن سرویس میں یہ بھی سپروائزر ہے چالیس سال سے یہاں پہ ہیں چچا آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہاں کی نوکری کیسی ہے تنخواہ کیسی ملتی ہے کام کیسا ہے تنخواہ تو ٹائم پہ ملتا ہے تنخواہ سے تو خوش ہے اس لئے اتنا سال گزارا چالیس سال ہو گیا اسی کمپنی میں یہاں پہ دیکھیں ایک پیڑ تا سا ہے اس کو اکھار دیا گیا ہے نیا لگے گا چچا نیا لگائے گا یہ بیمار ہو گیا تھا اس لئے اس کو دوائی دیا لیکن صحیح نہیں ہو گیا ابھی یہ نکال کے ابھی نیا لگائے گا انشاءاللہ تو پیڑوں میں بھی دوست کو بیماری ہوتی ہے جیسے کہ انکل بتا رہے یہ بیڑ بیمار ہو گیا تھا تو اس کو کھاڑ کے کٹ دیا گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں پہ نیا لگے گا یہ کام بھی ہوتا ہے پوری طرح سے ایک طرح سے آپ یہ سوچو کہ پیڑوں کی ٹاکپی کا کام ہوتا ہے پیڑ کو کوئی بیماری ہو گئی تو اس کو صحیح کرنا باس باس کو بڑھانی ہو گئی اور یہاں پہ دیکھئے کچھ بھائی لوگ ہیں جو کام کرتے ان سے پوچھ لیتے ان کی سیلری بغیرہ کیا ہے تو بھائی صاحب کام چاہ آپ خوش ہیں بلکل جی ڈیوٹی بغیرہ کیسی رہتی ہے بلکل زبردہ صلحمدلہ اور سیلری بغیرہ ٹائم پہ ملتی ہے بلکل ٹیم پہ انشاءاللہ بھائی آپ کا کیا کہنا کمپنی کیسے اچھا ہے سیلری بغیرہ سب کچھ ٹائم پہ ملتا ہے بھائی آپ بہت اچھا ہے الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش ہیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ جی جب رسوات جو کمپنی ہے یہ بہت اچھا کمپنی ہے اور کام بھی اچھا ہے ڈیوٹی کا ٹائم پہ ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے بھائی دیکھئے یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں میں نے ان سے انٹرویو لے لیا ہے تو جو سچ بات ہے لوگوں نے بتائی ہے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا بھائی